ابن عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے آپ بتائیں اس کے بارے میں فتوہ کیا ہے تو ابن عمر غصے میں آگئے کہا فتوہ پوچھنے آگے ہو پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا گیا اور یہ بات ہمارا موقف دو چوک اور واضح کہ گستاخی رسول واجب القتل ہے اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا بطور تعزیر قتل نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی آج یہ بھی فلسفہ لوگ تراش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف تیرے جواں مردی کا پتہ چلے کرنا سننا تدا اپنے گستاخ کو معاف کرنا دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو اپنے دشمن کو معاف کرنا جواں مردی ہے اور محبوبی دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے